ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت خوبصورت جنگل تھا وہاں سارے جانور مل جر کر رہتے تھے انہی جانوروں میں ایک ہیرن بھی تھا ہیرن بہت اچھا اور خوبصورت جانور تھا لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ اپنا ہر کام بہت لیٹ سٹارٹ کرتا تھا صبح اسکول جانے کے ٹائم پر اٹھنے میں اتنی دیر کر دیتا تھا کہ وہ ہر روز اسکول لیٹ پہنچتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ٹیچرز اور اس کے ساکھیوں نے اس کا نام لیٹو ہیرن رکھ دیا تھا وہ ہر روز ارادہ کرتا کہ اب سے میں جلدی اٹھا کروں گا اور جلدی اسکول پہنچوں گا لیکن صبح پھر وہی لیٹ ایک دن جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آج سارے اس کے ساتھی بہت خوش ہیں اس نے ان سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے سب اتنے خوش کیوں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب کل اسکول کی طرف سے پکنک پر جا رہے ہیں لیٹو ہیرن بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی ضرور جاؤں گا ہیرن کی یہ بات سن کر اس کے ساتھی ہسنے لگے اور کہنے لگے تم کیسے جاؤگے تم تو جب تک اسکول پہنچو گے ہم سب جا چکے ہوں گے لیٹو ہیرن نے کہا نہیں میں کر جلدی اٹھوں گا اور ٹائم پہ اسکول پہنچوں گا تاکہ میں بھی پکنک پر جا سکوں اس کے ساتھیوں نے اس کی یہ بات سن کر کہا چلو کل دیکھیں گے ہیرن گھر آیا اس نے اپنی ماں سے کہا ماں کل آپ مجھے جلدی اٹھا دیں گی اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تو تمہیں روز اٹھاتی ہوں مگر تم اٹھتے ہی نہیں لیٹو ہیرن نے کہا نہیں ماں میں کر ضرور ٹائم سے اٹھوں گا یہ کہہ کر وہ سو گیا صبح جب اس کی ماں اسے اٹھانے آئی تو اس نے کہا ماں میں بس اٹھ رہا ہوں آپ ناشتہ بناو یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حضب معمول لیٹ ہو چکا تھا جلدی جلدی تیار ہو کر وہ جب اسکول پہنچا تو اس نے دیکھا اسکول بلکل خالی تھا چوکیدار انکر نے بتایا بچے تو پسنک پر جا چکے یہ سن کر وہ بہت رویا اور اس نے کہا میں پیدل ہی دریا پر جاؤں گا یہ کہہ کر وہ پیدل ہی چل پڑا چلتے چلتے اسے شام ہو گئی شام میں وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا سارے بچے پاپسی تیاری کر رہے ہیں سارے بچوں نے کہا لوگ دیکھو لیٹو ہیرن اب آ رہا ہے پکنک پر جب ہم واپس جا رہے ہیں ٹیچرز نے کہا اب تم ہمارے ساتھ ہی پس پر واپس چلو کیونکہ تمہیں اکیلے پیدل جاتے جاتے بہت دیر ہو جائے گی اور لیٹو ہیرن سب کے ساتھ روتے ہوئے واپس آ رہا اس دن کے بعد سے لیٹو ہیرن نے ارادہ کیا کہ اب میں کبھی زندگی میں لیٹ نہیں ہوں گا میں اپنا ہر کام وقت پر کروں گا دوسرے دن جب سب بچے سکول پہنچے تو انہوں نے دیکھا لیٹو ہیرن سب سے پہلے پہنچا ہوا ہے اور اس دن کے بعد سے اب تک لیٹو ہیرن کبھی لیٹ نہیں ہوا بلکہ وہ سب سے پہلے سکول پہنچنے والے بچوں میں شامل ہو گیا تھا سب سے پہنچے سپس لے ایڈا دیں ایڈا دیں